آج کے ہمارے جو قوال ہیں ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا تعریف کروائیں جی آپ پلیز اپنا تعریف کرائیے گا میرا نام سبیحہ ہے میرے حسن فرید آیاز اور ابو محمد یہ ان کی بائیف ہے آسیا ہے ابو محمد تو آپ کے حسن یہاں کرتے رہتے ہیں قوالی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کینیڈا میں یہ پورا ماحول دیکھ کے اور اس پرفیومنس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگرار کئی دفعہ آ چکے ہیں یہ لوگ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کینیڈا امریکہ یہ ساری جگہ ہیں الحمدللہ پوری دنیا ہمیں گھونتے ہیں اور ساری دنیا کوئی پسند ہے ہمیں تو زیادہ ہی پسند ہے الحمدللہ تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو ٹرونٹو کے لوگ ہیں بہت زندہ دلان ہیں اور انٹیریو کے لوگ اس سب چیزوں کی بہت پذیرائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گی کس بارے میں کوالی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی بس یہ پیغام ہے ہماری طرف سے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کیا سب کو پسند آتا ہے الحمدللہ اس سب ہمارے مالک کا کرم ہے آج ہی بہت ہے اور آج ہی اللہ کو بہت پسند ہے بے شک ساری دنیا ماشاءاللہ گھونتے ہیں پاکستان سے لے کے اللہ بڑی عزت دیا ہے بڑا کرم اللہ کا ایسا ہے اور ہم تو بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے اور لوگوں کو سننے کا موقع ملتا رہے ہیں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سمجھنے والوں کو میرا سلام اور میرے گروپ کو سلام آج ہم یہاں پر میمن شاپنگ سیٹر میں یہاں پر آ جائے ہوئے ہیں آتے ہی آتے ہی مجھ پر ایک بڑا پوزیٹیف مجھے اشارت ہوا کہ جیسا ان لوگوں نے اس کو سجایا ہے یہاں پر قوالی نائٹ رکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک بڑا موتور ادارہ ہے یہاں پر اور یہاں پر جو سیٹنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تقریبا تقریبا سارے لوگ سمجھدار سنجیدہ سننے کے لئے آ رہے ہیں اس میں یوت بھی ہے آپ کی اور میری عمر کے نوجوان بھی ہیں تو آئی ام سیونٹی ٹو اور میرا تعلق پاکستان سے اور جہاں تک بیگراؤنڈ کا تعلق ہے میں اور میرے آبا و اجداد مجھے مطلب فادر فور فادر ہم لوگ گزشتہ ساڑھے ساتھ سو سال سے فن قوالی سے وابست آئیں ہمارے جو جدہ اعلیٰ تھے حضرت امیر خسرو کی دور میں ان کا نام میاں سامت بن ابراہیم تھا جو تاریخ میں قوال بچوں کے نام سے مشہور ہیں ہمارا یہ گھرانا میری یہ فیملی اس میں سارے کے سارے میرے گھر کے لوگ ہیں میرے بچے ہیں میرے بتیجے ہیں میرے بھائی ہیں اور ہم جب سے لے کر اب تک قوالی کی خدمت اور ثقافت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا یہ کہیے کہ ثقافت اور قوالی نے ہم کو خدمت میں لگایا ہوا ہے مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پر آج یا آج کی محفل انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بڑے مستفید ہوں گے محسوس ہوں گے میری پوری کوشش ہوگی اور میری طرف سے آپ لوگوں کو تمام تمام لوگوں کو ایک بار پھر السلام علیکم